فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ اپنے گناہوں کے سبب رو رہا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بخش دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانِ کریمی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خوب بخشتا ہے اور رمضان شریف میں تو بے حمدی تعالیٰ اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں کہ جس کا ہم گمان بھی نہیں کرتے اتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشیج فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے بخشے ہوئے بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نصیف ہم کو بلکہ ہمارے والدین کو ہماری نسلوں کو اور ہمارے عز و اقارب کو بلکہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو شامل فرمائے سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جیتے جی بھی چین و سکون نصیف فرمائے مرنے کے بعد قبر میں بھی چین و سکون نصیف فرمائے اور آخرت میں اپنی طرف سے اپنی بارگاہ سے ہمارے لئے خوب انعامات کی بارش برسائے یہ مقدس مہینہ بالخصوص روزے کا ہے روزے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا اب وہ روزہ رمضان شریف کا چھوڑ دیا لیکن اگر اس نے اس کے کفارے میں پورے گیارہ مہینے روزے رکھے تب بھی وہ فضیلت نہیں پائے گا جو اس نے ایک روزے کو چھوڑ دیا ایک روزے کے چھوڑنے پر جو فضیلت ملنی چاہیے تھی وہ اگر رمضان شریف کے مقدس مہینے میں کسی وجہ سے چھوڑ دیا ہے اب اس کے بدلے اس نے گیارہ مہینے کے روزے متواتر رکھے تب بھی وہ فضیلت نہیں پائے گا جو رمضان شریف کے ایک روزے کی فضیلت اس کو ملنے والی ہے تو یہ مہینہ بڑی خیر و برکت لے کر آتا ہے اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں ہم تراوی پڑھتے ہیں اس ماہ مقدس میں زکاة نکالتے ہیں اور اس ماہ مقدس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کسرف سے کرتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ عبادت ہے اور اس ماہ مقدس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو اس مہینے میں نفل کام کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے فرض کے برابر ثوابتہ فرمائے گا اور جو فرض پر عمل کرے گا تو رب قدیر اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے پھر جسے چاہے ویسا نوازتا ہے تو یہ بڑی خیر و برکت والا مقدس مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے فیض و برکات سے معلہ مال فرمائیں ہم اپنی روٹین کے مطابق جیسا ہی کوئی مہینہ کوئی دن آتا ہے پھر ٹوٹل ہی بلینک ہو جاتے ہیں بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے جو علم دن حاصل کیا وہ ہماری گھٹی میں پڑ جانا چاہے لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک رمضان میں آپ نے رمضان کے روزے کے مسائل سیکھ لیے لیکن جیسے جیسے رمضان شریف کا مقدس مہینہ چلا گیا وہ تمام مسائل ہمارے دماغ سے نکل جاتے ہیں پھر جیسا نیا رمضان شریف آتا ہے پھر ہم اس میں مجھول ہو جاتے ہیں کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا انجیکشن لینے سے ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا پھر ہم اسی فکر میں لاہک ہو جاتے ہیں بلکہ اب جدید دور آ گیا تو رات کے کسی حصے میں دن کے کسی حصے میں لوگ وارس اپ پہ بس انہی سوالات کو دوراتے چلے جا رہے ہیں تو میرے بھائی علم حاصل کرو اور اسے اپنے دل میں قید کرو کہ آپ کے دل میں وہ محفوظ ہو جائے وہ محفوظ ہو جائے اور اس طرح اپنے دل و دماغ پر اس کو نقش کر لو کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں گے انشاءاللہ یہ علم نافے یہ علم ہم کو فائدہ پہنچاتا رہے گا بہرال رمضان شریف کا روزہ رکھنا فرض ہے چند لوگوں کو رخصت ہے جنہیں مسافر ہیں دودھ پلانے والی عورت ہے حاملہ ہے چند ایسے لوگوں کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے بلکہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ گزر جائے اس کے بعد پورے گیارہ مہینے میں جب بھی وہ موقع پالیں تو وہ اپنے ان روزوں کی قضا کر لیں تو یہ تو ان کے لیے کہ جنہوں نے قصدن روزہ چھوڑا اور جن کو شریعت نے رخصت دی ہے جیسے مسافر ہے دودھ پلانے والی ماں ہے دائی ہے حاملہ خاتون ہے تو ان چند لوگوں کو اجازت ہے اس کے علاوہ جو ماشاءاللہ تندرست و توانہ ہے ان کے لیے جو روزے میں فرض ہے اور روزہ نہ ٹوٹنے والی چیزیں ہیں اس کی آپ مختصر فیری سماعت کر لیں اور پھر آپ کو بھی اختیار ہے کہ آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو کھڑے رہ کر پوچھیں انشاءاللہ میں ہوں میرے احباب ہے آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ روزے میں کسی نے بھول سے کھا لیا یا بھول سے پی لیا تو اس کا روزہ نہیں چھوٹے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے میں کسی نے کھا لیا پی لیا اور بھول سے تو کوئی بات نہیں اس کا روزہ قائم رہے گا اسے اللہ نے کھلایا اللہ نے پھلایا لیکن کب جب یاد نہ ہو اور جان کر یاد ہے اور کھایا تو پھر تو روزہ بھی قضا کرنا ہوگا اور کفارہ بھی لازم آئے گا تو چل مسائل اس کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں کہ ایک تو بھول سے کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن مو میں لقمہ رکھا اور کسی نے یاد بلایا تو فوراں وہ تھوک دے یہ نہیں کہ ایک روٹی تو کھا گیا اب دوسری روٹی کا دوسرا نوالہ مو میں چبا رہا تھا اور کسی نے توکہ یاد بلایا کہ ارے روزہ ہے تو اب یہ سوچے کہ ایک تو پہلے حضم کر گیا اب جو مو میں ہے اس کو بھی ننگل جاؤں اب یہ ننگلنے پر روزہ ٹوٹے گا ورنہ اگر مو میں تھا اور کسی نے یاد بلایا فوراں تھوک دے کلی کر لے اس کا روزہ قائم رہے گا روزہ جاری رہے گا تو بھول سے کھانے پینے پر ہی رخصت ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لوگوں میں مشہور ہے الٹی ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھی اتفاق سے کھاتے نظر آ گئے ہم نے پوچھا کیوں کھا رہے ہیں تو کہتے ہیں بھائی الٹی ہو گئی تھی تو یاد رکھیں الٹی یعنی قیع وومٹ کتنی بھی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹ کتنی بھی ہو جائے آپ تو بدحضمی ہو گئی اور یہ کیوں ہوتی ہے الٹی وومٹ تو وہ سینے پر رہے گا پھر آپ کے ایکٹیوٹی کچھ نہیں رہے گی اور اس کے بعد آپ نے پھر سو گئے پھر شہری میں بھی اٹھ کے کچھ کھا لیا اب اس کے بدولت بدحضمی ہو گئی اور گیارہ بارہ بجے کھٹی ڈھکار آنے لگی اور وومٹ ہو جائے تو بہرحال وومٹ ہو جانے سے قیع کر دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے اللہ نہ کرے کسی کو زخم لگ گیا اور خون بے گیا اگر بدن پہ پھوڑی پھنسی ہے اور اس کو انگلی سے ناخن سے کھرچ لیا اس سے مواد پیپ یا خون بہنے لگا کوئی بات نہیں خون کے بہنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا اللہ نہ کرے ہاتھ کسی مشین سے کٹ گیا اور خون فوارے کی طرح نکلا تب بھی روزہ قائم رہے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا خون اگر بدن سے اڑا ہے تو نہیں حتیٰ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اشد ضرورت ہے خون کی اور کوئی خون دینے والا نہیں لیکن کوئی خون دینے والا ہے وہ روزے سے تو روزے میں اگر اس نے سلائن کے ذریعے خون دیا ٹرانسفر کیا یا خون دیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی بلڈ ڈونیٹ کیا ہوگا کیمپ لگا کر کے ڈونیٹ کرنا یہ ناجائز ہے منع ہے البتہ اگر رشتدار کو ضرورت ہے تو ضرورت کے تحت آپ اگر خون دے دیں گے تو وہ دے دینا جائز ہے تو جب خون دیا جاتا ہے تو جتنا خون آپ کے جسم سے نکلا ہے چار گھنٹے میں وہ نیا خون پھر موجود ہو جاتا ہے پھر آ جاتا ہے تو خون دینے میں کبھی کبھی نقاحت ہو جاتی کمزوری ہو جاتی خون دینے کے بعد آدمی جب اپنے بیٹ سے اٹھتا ہے اور کسی ہسپیٹل میں جہاں خون دے رہا ہے تو وہاں اس کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کی خاطر بٹھایا جاتا ہے اسے کافی اور چند بسکٹ کھلائے جاتے ہیں کہ جس کے کھانے کے بعد اس کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے تو خون دینے کے بعد کمزوری کی وجہ سے اول تو یہ کہ روزے میں پہلے ہی کمزوری اور پھر خون دے گا تو یہ کمزوری زیادہ ہوگی اس لیے خون دینے سے احتیاط کریں لیکن اگر کسی نے روزے کی حالت میں خون دیا تو بلا شباہ اس کا روزہ قائم رہے گا روزے پر کچھ اثر نہیں ہوگا روزہ اس کا جاری رہے گا اسی طریقے سے اگر کوئی بڑی بیماری ہے اور بیماری میں ڈاکٹر نے کہا کہ دو آلٹرنیٹ ہے ایک تو آپ دوائی کھالو یا دوسرا کہ آپ کو انڈیکشن دیا جائے تو اگر بیماری ہے اور اس کے سبب دوائی کھالے گا تو روزہ ٹوڑ جائے گا اس لیے کہ فقہہ اکرام فرماتے ہیں کہ جوف سے یعنی مو سے ناک سے کان سے اور پاخانہ کے مقام سے ان جگہوں سے کوئی چیز ڈالی داخل کی گئی تو اس سے روزہ ٹور جاتا ہے لیکن جو انڈیکشن دیا جاتا ہے وہ جسم کے نسوں میں دیا جاتا ہے جسم کے گوشت میں دیا جاتا ہے تو اس بنیاد پر اگر کسی بیماری کے سبب گوشت میں یا نسوں میں انڈیکشن لگایا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا تو دوائی کا آلٹرنٹ انڈیکشن ہے آپ انڈیکشن لگا لیں اگر بیماری کی حالت ہے تو انڈیکشن لگانے سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سونے میں احتلام ہو گیا چاہے وہ فجر کی نماز پڑھ کر کے سویا زہر کی نماز پڑھ کر کے سویا یا گھر میں رات کو گیارہ بارہ وجہ سہری سے پہلے سویا یا سہری کرنے کے بعد سویا تو جب بھی سو گیا اور سونے کی حالت میں اگر احتلام ہو گیا تو وہ اٹھ کر پہلی فرصت میں غسل کر کے پاک ہو جائے کیونکہ ناپاکی کی حالت میں زیادہ دیر رہنے سے یا گھر میں رہنے سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو پاکی میں پورا وقت گزرے اول تو یہ کہ احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر اس نے دن بر نہیں نہ آیا پورا دن اس نے ناپاکی میں رہ کر کے اپنی نمازیں بھی قضا کر دی تو نمازیں قضا کرنے کا وبال ہے کہ اس نے نمازیں قضا کی یہ حرام ہو جائے گا لیکن اگر روزہ بھی رکھ لیا اور غسل نہیں کیا کب بھی اس کا روزہ مانا جائے گا لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی سے کوئی سروکار نہیں جو بھوکا رہے بلکہ روزہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہو روزے میں شف آنکھ کا پیٹ کا روزہ نہیں بلکہ آنکھوں کا روزہ کان کا روزہ زبان کا روزہ ہاتھوں کا روزہ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاص روزے دار بنائے اور خاص لوگوں کے روزے داروں میں ہمیں شامل فرمائے تو نگاہوں کا بھی روزہ ہو ہاتھ کا بھی روزہ ہو زبان کا بھی روزہ ہو تو ان تمام چیزوں کے روزے کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں رمضان شریف گزاریں تو اگر کسی کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اب ضمن ایک بات ارس کر دوں کہ عموماً رمضان شریف کے دنوں میں لوگ بہت سی مسجد کے ٹرسٹیز اپنی مسجد کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیتے ہیں لوگ صبح صبح اپنی جوب پر آتے ہیں اور دس گیارہ وجہ تک آفیس میں کام کیا بارہ وجہ تک کام کیا پھر مسجد میں آ جاتے ہیں مسجد میں آ کے زہر پڑھ لیا اور کسی سہن میں جا کر کے وہ سو جاتے ہیں وہ لنچ ٹائم کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ مسجد کی چٹائی پر یا مسجد کے سہن میں جا کر کے سو جاتے ہیں تو اب یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جو مسجد ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے حالانکہ رب تبارک و تعالی گھر سے پاک جسم و جسمانیہ سے گھر سے پاک ہے لیکن ایک ڈسسپلین ہم کو بتائی گئی تو مسجد اللہ کا گھر ہے اس گھر کا عدب کرنا ہم پر لازم ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسجد کا جو کچرا ہے مسجد کا کچرا کیا نکلتا ہے وہی چٹائے کے ٹکڑے دھول مٹی تاگے یہی مسجد کا کچرا ہے فرمایا گیا کہ مسجد کا کچرا یہ بے وقت نہیں ہے اس کی بہت زیادہ قیمت ہے یہ جنتی ہوروں کا مہر ہوگا مسجد کا کچرا جو ہے یہ جنتی ہوروں کا مہر ہوگا اس لیے کہ وہ اللہ کے پاک گھر کا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر کا حصہ ہے تو کچرے کو بھی عدب کا مقام دیا گیا چے جائے کہ ہمیں بہت سے بھائی مسجد میں آ کر مسجد کی چٹائے پر سو جاتے ہیں اور روزے کی حالت میں یہ عام دنوں میں پیٹ کے بل سونا یہ ناجائز ہے فرمایا گیا پیٹ کے بل ایک شخص سو رہا تھا سیدہ عمر بن خطاب سیدہ فاروق آزم رضی المولا تبارک و تعالیٰ تشریف لائے اور آپ نے اپنی پیر کی ٹھوکر ماری سے اور فرمایا پلٹ کر سو اس طرح پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے تو پیٹ کے بل نہیں سینے کے بل نہیں سونا چاہیے لیکن بے خیالی میں مسجد میں اگر کوئی سو گیا اور احتلام ہو گیا تو اس کا بدن بھی ناپاک ہو گیا وہ خود بھی ناپاک ہو گیا اس کے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے اور مسجد کی چٹائی بھی آلودہ ہو گئی مسجد کی چٹائی بھی ناپاک ہو گئی اب شرما شرمینے کیا ہوتا ہے کہ جو سویا تھا اس نے دیکھا کہ ناپاک ہو گیا اب وہ فوراں اٹھا اور مسجد سے باہر بھاگ گیا حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اٹھے اٹھ کر کے اپنی جگہ تیمم کرے چٹائی اٹھا کر کارپک اٹھا کر نیچے کی جو مٹی ہے اس سے پہلے تیمم کرے ورنہ جتنے قدم مسجد میں چلے گا ہر قدم پر اس کو گناہ ملے گا لیکن اگر بیٹھی جگہ پر اس نے چٹائی ہٹا کر پاک مٹی سے تیمم کر لیا اب تیمم کرنے کے بعد پھر وہ مسجد کے خادم کو اطلاع دے کہ میں فلانی جگہ سو رہا تھا اور میرے بدن سے گندگی کا اخراج ہوا اور زمین کی مسجد کی چٹائی یا زمین کا اتنا حصہ اس سے آلودہ ہو گیا گندہ ہو گیا اب وہ اطلاع دے کر کہ مسجد سے باہر چلا جائے غسل کرنے کے لیے اب مسجد کے خادم پر لازم ہے کہ وہ جگہ کو شریعت کے مطابق پاک کرے ورنہ جب جب وہاں کوئی نماز پڑے گا وہ ناپاک جگہ پر نماز ہونے کی وجہ سے اس کی نماز پر اس کا اثر ہوگا تو اس لیے زمین بات آگئی تو آج یہ کرنا تھا کہ احتلام ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا جی مارزوان میں نے پوچھا کہ گلوکوز چڑھائے گا اب دیکھیں الحمدللہ ہم سب اٹھے کٹھے تندرست ہیں مضبوط ہیں کیا کوئی شوقیہ ہسپیٹل میں جا کے گلوکوز چڑھاتا ہے نہیں بلکہ جس کو ضرورت ہوتی ہے کوئی بیمار ہے وہی جا کر چڑھاتا ہے وہی کمزور ہے اور کمزوری پر ہی اس کو گلوکوز چڑھائے جاتا ہے تو کسی نے گلوکوز چڑھوایا سلائن لگوائی تو کوئی بات نہیں اس کا روزہ قائم رہے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے دانت کے ڈاکٹر کے پاس گیا اب اس نے روزے کی حالت میں دانت اکھیڑ دیا دانت اکھار لیا اب اکھارنے کے بعد بلیڈنگ ہوئی تو احتیاطاں ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد بھی یہ اپنے گھر میں خود کو مسواک کرتے کرتے دات میں مسواک لگ گئی اور خون بہنے لگا تو اب خون کو تھوکتا چلا جا خون کو اگر حلق میں اندر نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر خون بے رہا ہے تو اس کو باہر تھوکتا جائے کلی کرتا جائے تو انشاءاللہ اس کا روزہ قائم رہے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا سمجھ گئے اسی طریقے سے پوچھو بیٹا اچھا ماشاءاللہ انہوں نے سوڑا موضوع سے ہٹ کے سوال کیا ان کا جواب میں بعد میں دے دوں گا ابھی ہم کچھ اس ٹوپک پر کنٹینیل چل رہے ہیں روزہ کے تعلق سے اسی کے تعلق سے سوال کریں کچھ وقت ہمارے پاس انشاءاللہ رہے گا تو ہم زکاة پر بھی بحث کر لیں پوچھو بیٹا پوچھو ماشاءاللہ انہوں نے پوچھا کہ روزہ میں بال ناکون کاٹنا کیسے تو آپ ایک سنت جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد بھی ناکون کا کاٹنا سنت ہے جمعہ کی نماز کے بعد بھی فقہہ کرام نے فرمایا کہ کٹنا سنت ہے اور پہلے بھی تیارین اگر ناکون تراشے تو سنت ہے بہرحال روزہ کی حالت میں ناکون کا کاٹنا بدن کے فاضل بالوں کا جو ہماری دو تین جگہ ہے ان جگہوں کے بالوں کو جدا کرنا یہ بہتر ہے کہ شابان المعظم کا مہینہ جب رخصت ہونے کو ہو یعنی انتیس تیس تاریخ اٹھائی شابان ہو تب غسل کرتے کرتے ہم اپنے بدن سے ان چیزوں کو جدا کریں تاکہ روزے میں ان چیزوں کو جدا کرنے کی ہم کو تکلیف زہمت نہ ہونے پائے لیکن اگر کسی نے روزے کی حالت میں بغل کے بال ناف کے بال اور ناکون سر کے بال ترشوائے تو کوئی بات نہیں ان کا روزہ جاری رہے گا روزے پر کچھ اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ تو ناکون بال روزے میں کاٹنے سے اس پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا اسی طرح فقاہ اکرام فرماتے ہیں سرما لگانا سرما لگانا جیسے عام دینوں میں سنت ہے رمضان شریف میں بھی سنت ہے اگر آپ نے ڈاک سرما لگایا اور سرما لگانے کے بعد اندر ہی اندر سرمے کا کالا پن آپ کی بلغم میں اتر گیا اور آپ نے اس کو ہوت پر رکھا اور آئینے کے سامنے آپ نے دیکھا ہوت پر ہی آپ کا بلغم ہے اور آپ نے ہوت پر بلغم رکھے ہوئے زبان پر بلغم رکھے ہوئے آئینے میں دیکھا کہ آپ کا تھوک لغاب کالا ہو گیا ہے اس پر سرمے کے اثرات ہیں اور اس کو اندر ہی اندر ننگل گیا تو بھی روزہ نہیں ٹھوٹے گا اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بہت سی مساجد میں بحمدی تعالیٰ لوگ نماز کے لیے پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اب جب بیٹھتے ہیں تو وہ منتظر رہتے ہیں جماعت کے لیے تو اتنی دیر میں وہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں یا ذکر و اسکار کچھ کرتے ہیں تو وہ گھڑی گھڑی جا کر تھوکتے ہیں تو گھڑی گھڑی تھوکنا یہ روزے کو مکرو کر دے گا اگر آپ کے موں میں تھوک جمع ہوا اور آپ نے اس کو ننگل لیا تو کوئی بات نہیں آپ کا روزہ جاری رہے گا ایسے آپ کو تھوک کو بڑا جمع کر کے بڑا گھونٹ بنا کر کے بھی اگر آپ نے نگلا تو ایسا کرنا مکرو ہے لیکن اگر ایسا بھی آپ نے تھوک پی لیا تو اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا آپ کا روزہ قائم رہے گا سمجھئے اسی طرح کچھ لوگوں میں مشہور ہے کہ بارہ بجے کے بعد نہیں نہانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آج سے ختم ہو گئی ورنہ پہلے یہ لوگ زیادہ پوچھتے تھے تو روزے کی حالت میں اگر گرمی کا مہینہ ہے اور آپ رین سے باہر سے سفر کر کے آ رہے ہیں اور پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا تھنڈا ہو جائیں تو آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیے یا بالٹی میں برف کا پانی رکھ کر کے اپنے بدن سے پانی بہا دیجئے تھنڈا پانی بدن سے بہا دیجئے تاکہ بدن تھنڈا ہو جائے تو آپ کو سکون مل جائے تو روزے کی حالت میں غسل کرنے پر بھی کوئی بات نہیں آپ دوپہر میں گیارہ بجے بارہ بجے زہر کے بعد اثر سے پہلے اثر کے بعد مغریب سے پہلے جب تک آپ روزے میں ہے ایک بار دو بار تین بار کچھنی بار بھی اگر آپ نے غسل کیا تو کوئی ممانت نہیں آپ کا روزہ چلتا رہے گا ہاں فقاہ کرام نے ایک چیز کو مکرو لکھا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ توال کو گھیلا کر کر کے اپنے بدن پر رکھ کر کے سو جائیں تو یہ مکرو ہے یہ منع فرمائے گی اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان شریف کا جو مقدس مہینہ دیا ہے یہ کیوں دیا ہے اس کی سمپل سی لوجک سمجھ لیں آپ آپ سہری کرنے کے بعد بھوکے رہتے ہیں مغرب تک آپ بھوکے رہتے ہیں تو اس درمیان آپ خاموش رہتے ہیں اور لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتے برائی نہیں کرتے چوری نہیں کرتے اگر برائی کی طرف آپ کی نگاہ اٹھی بھی ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے میں روزے سے ہوں تو فوراں اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں تو یہ تقوی پیدا ہوتا ہے روزے سے یہ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے لیکن جب آپ کا پیٹ افطار میں بھر جاتا ہے بھجیا سموزہ آپ پھارے ہیں تو افطار میں جیسے ہی پیٹ بھر گیا اب پیٹ بھرتے ہی آپ نے مغرب پڑی اور پچھی بیٹ لے کے نکل گیا بیٹ لے کر کے نکل گیا ہاؤزی کھیلنے بیٹ گئے یعنی جب پیٹ بھر جاتا ہے تو ہم کو ہری ہری سوچتی ہے لیکن جب تک پیٹ خالی رہتا ہے تو ہم اتمنان سے اپنا روزہ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو قدرت کی منشاہ بھی یہی ہے کہ جس طرح صبح سے لے کے مغرب تک تم بھوکے رہے اور تم میں تقوی پیدا ہوا یعنی اللہ کا خوف پیدا ہوا یہ خوف تم کو مرتے دم تک رہے اس لئے روزہ ہم پر فرش قرار دیا گیا تو روزے کی حالت میں توال بھیلا کر کے اپنے بدن پر رکھنا اور اس طریقے سے لوگوں کو جتانا کہ میں بڑا مظلوم ہوں مجھ پر ظلم ہوا تو یہ شرن جائز نہیں ہے یہ مقروح ہے کوئی سوال آپ پوچھا کسی میں ہمارے ہندوستان کی فقہہ کرام ابھی تک اسی بات پر اور مصنف بہار شریعت مولانا امجد علی علی رحمت و رضوان نے اپنی مشہور کتاب بہار شریعت میں یہی لکھا ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالا یا سرما لگایا اس کا کرواپن اگر حلق میں محسوس ہوا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن کان میں اگر پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن کان میں تیل ڈالی یا دوائی ڈالا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اسی فترے پر ہم عمل کریں گے کہ کان میں تیل وغیرہ نہ ڈالیں دوائی نہ ڈالیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں اسی طرح میں نے بتایا نہیں کہ آنکھوں میں دوائی ڈالی یا سرمہ لگایا اور اس کا کالا پن یا اس کا کڑوا پن حلق میں محسوس ہوا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا سرمے پر ہی قیال کریں گے آنکھوں میں دوائی ڈالنے پر جی لیکن اب چونکہ ہمارے پڑوس کے ملک سے ایک وارس اپ وائرل ہوا ہے لوگوں میں اور انہوں نے بلکل ہمارے بزرگوں کی لکھیوی کتاب کے حوالے کو بلکل انہوں نے الٹا کیا اور یہ وارس اپ پر آپ کے بلکلوں کے میسجے اسی لئے شاید یہ سوال کیا گیا ان کا سوال یہ ہے ان کی اپنی تحقیق ہیں وہ کہتے ہیں کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ کان میں دوائی ڈالنے سے نہیں ٹوٹے گا تو میں نے قبلہ مفتی محمود اختر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ہمارے موتبر علماء کرام نے لکھا ہے اسی پر ہماری تحقیق ہے اور اسی کے حشاب سے فتوہ دیا جائے گا تو الحمدللہ ہم ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان کی مایاناز کتاب اہل سنت والجماعت کی بہار شریعت ہے اس میں یہی حوالہ ہے کہ آنکھ میں اگر دوائی ڈالی یا سرما لگایا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ کان میں تیل یا دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں کان میں پاہی ڈالنے سے نہیں ٹوٹے گا ماشاءاللہ انہوں نے حمد کی سوال کیا کہ روزے میں وضو کرتے ہوئے اگر ناکھ میں پانی چڑھایا اور روزہ ہونا یاد ہے اور جھٹکے سے پانی چڑھایا پانی اگر دماغ میں پہنچ گیا روزہ ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی لیے روزے کی حالت میں بہت احتیاز سے آپ ناکھ میں پانی چڑھائے کہ اگر روزہ ہونا یاد ہے اور آپ کے دماغ میں اوپر پانی چڑھ گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے مسواد کرنا روزے میں بھی مسواد کرنا سنت ہے اور روزے کے علاوہ بھی مسواد کرنا سنت ہے لیکن یہ مسئلہ امام آزم ابو حنیفہ رضی المولہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلک کے مطابق ہیں شوافع کے نزدیک اس میں کچھ کلام ہے لیکن خنفیوں کے نزدیک جس طرح عام دنوں میں مسواد کرنا سنت ہے روزے میں بھی مسواد کرنا سنت ہے اب یہ مسواد دو ٹائپ کی ہیں ایک پیلو کی ہے اور ایک ہے نیم کی اگر نیم کی مسواد کی جس کی بدولت آپ کا مو کڑوا کڑوا ہو گیا کوئی بات نہیں اس کو تھوکتے چلے جائیں انشاءاللہ اس کا بھی کوئی اثر آپ کے روزے پر نہیں ہوگا آپ کا روزہ قائم رہے گا جی ہاں بیٹا ہاں آپ ٹوٹ پیسٹ جو کرتے ہیں ٹوٹ پیسٹ کو روزے میں آپ نے کبھی محسوس کریں کہ جب آپ کسی بھی کمپنی کا پیسٹ برش کرنے کے لئے موں میں ملتے ہیں تو اس کی منتھل اس کی تھندک آپ کے سینے میں محسوس ہوتی ہے سینے میں محسوس ہوتی ہے اسی لئے فقہہ اکرام فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ کے ساتھ برش نہ کریں ہاں بغیر پیسٹ کے آپ برش کر لیں یا پھر بہتر یہ ہے کہ مسواق کا استعمال کریں مسواق میں ثواب بھی زیادہ ہے آپ جب ایک جمعہ پڑھتے ہیں تو ایک جمعہ کا ثواب ملتا ہے لیکن اگر جمعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے وضو میں مسواق کا استعمال کیا تو ایک جمعہ میں آپ کو چھبیس جمعہ پڑھنے کا ثواب ملے اسی طرح رمضان شریف میں نوافل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے بڑھ جاتا ہے تو آپ روزے میں بھی مسواق کریں اور جو روزے دار کے مو سے جو بو آتی ہے یہ ہم کو تم کو بو لگتی ہے کیونکہ آدمی خاموش رہتا ہے اور جب مو بند رہتا ہے تو اس کے مو میں بدبو پیدا ہوتی ہے لیکن حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بو مشک سے زیادہ عزیز روزے دار کی بو مو کی جو بو ہے یہ مشک سے زیادہ عزیز ہے تو روزے میں اگر مو میں بو رہے تو اس سے گھن نہ کریں کراہیت نہ کریں ہاں روزے دار اپنی ساتھ سفائی کا اعتمام کریں اور پانچے وقت وہ مسواق پر عمل کرنے کی کوشش کریں مسواق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے اس پر ضرور عمل کریں جی بیٹا ہاں روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کریں مبالغے کے ساتھ غرغرہ اگر غسل فرض بھی ہو جائے تب بھی روزے کی حالت میں مبالغے کے ساتھ غرغرہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے اگر روزے کی حالت میں اعتلام ہو گیا غرغرہ نہ کیا لیکن اس نے اچھی طریقے سے مو ساف کر لیا تب اس کا فرض مان لیا جائے گا انشاءاللہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کوئی بیمار نہیں ہے لیکن کمزوری محسوس کر رہا ہے اس لئے گلوکوز چڑھا لیا ہے تو ایک ہماری ذہن میں آپ ایک بات یاد رکھیں ہم سمجھتے ہیں کھانے میں ہی صحت ہے پیڑ بھر کر کھانے میں ہی طاقت ہے حالانکہ اس کے بالکل برخلاف بات بھوکے رہنے میں طاقت ہے ہمارے بچے جیم جاتے ہیں اور ایک ایک وقت میں دددس وی بیس انڈے کھا لیتے ہیں اور آنٹیں دددس کیلے کھا لیتے ہیں تو یہ زیادہ کھانا یہ شیطانی فیل ہے ہمیں تو چاہیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی روحوں کا جیم کریں اپنی روحوں کو تندرستوانہ کریں یہ جسم کیا ہے یہ جسم تو ساٹھ سٹھ 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 سال میں کتنا بھی کڑیل جوان ہے لیکن عمر دھلتے دھلتے یہ جسم دھل جائے گا اور پھر کیڑے مکوڑے کا غذا بن جائے گا لیکن اگر روح ہماری تندرست ہو گئی روح توانہ ہو گئی تو انشاءاللہ اس کے فضائل اور اس کی برکتیں انشاءاللہ ہم مرنے کے بعد قیامت تک پاتے رہیں گے جنت میں بھی انشاءاللہ پاتے رہیں گے تو کوشش کریں کہ زیادہ نہ کھائے کم کھائے کم کھانے میں آفیت ہے کم کھانے میں صحت ہے اور کم کھانا ہی صحیح طریقہ ہے سیدنا فاروق آزم عمر بن خطاب ربی المولا تبارک و تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تین انگلی سے بلکہ تمام نبیوں کی سنت ہے تین انگلی سے کھانا تین انگلی سے گیارہ نوالے کھالیا کرتے تھے یہی ان کا کھانا ہوتا ہے اور ہم کتابوں میں پڑھیں گے صحابہ کرام کے کھانے کو تو رو پڑھیں گے کہ وہ کیا کھاتے تھے کتنا کھاتے تھے ایک وقت ایک خجور چوس کر کے افطار کر لیا پھر وہی چوسیوی خجور رکھ دیتے تھے پھر دوسرے دن اسی سے افطار کر لیا یہ طریقہ ہوا کرتا ہے ہم تو اللہ نے ہم پر کتنا فضل فرمایا کہ ہمارا دسترخوان کتنا وسیح ہو جاتا ہے کیسی کیسی نعمتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم دونوں ہاتھ سے جاری ہو جاتے ہیں چادو ہو جاتے ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہم علماء اکرام فرماتے ہیں اس پر آپ بھی عمل کریں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیز دے کہ افطار میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے افطار میں آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے جو ہم کھاتے ہیں بھجیا سموسہ پکوڑا رگڑا جو پکائیوی چیزیں ہم کھاتے یہ سنت کے خلاف ہیں حالانکہ مباہ ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ یہ ہے کہ آپ خجور سے افطار کرتے پانی پیتے بعض گرمیوں کے روزے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجور کو پیس کر کے اس کا شربت بناتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھنڈا پانی بہت مرغوب تھا بہت پسند تھا اور چار میل غالباً دور وہ کونہ تھا جہاں سے تھنڈا پانی نکلتا تھا تو صحابہ اکرام حضور کو خوش کرنے کے لیے وہاں سے تھنڈا پانی نکال کر لاتے تو تھنڈے پانی کا شربت ہم تو فریش کا پانی پی کے شربت بنا لیتے ہیں تھنڈے پانی میں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کونہ کے پانی کے تھنڈے پانی سے آپ خجور کو اس میں پیس کر کے اس کا شربت پیا کرتے تھے کبھی موقع ملے تو ہم اس سے بھی اس سنت پر بھی عمل کریں انشاءاللہ تو افطار میں آپ فروٹس کھائیں افطار میں آپ خجور کھائیں شربت پیئیں اور کوشش کریں کہ یہ مغرب کی نماز پڑھ کے جب آپ کھانا کھاتے ہیں اس وقت یہ تلیوی بھنیوی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں یہ کھالیں تاکہ ہماری طبیعت بھی بحال رہے اور سنت پر بھی ہمارا عمل ہوتا رہے جی ہاں بڑھا بھائی نے پوچھا ہے کہ خلق تک الٹی ہے وومٹ آئی وومٹ حلق تک آئی یا مو تک آگئی کیونکہ وہ ابھی جسم کے اندر ہی اندر ہے اور اس کو پی گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا جیسے ایک فقہ ہے اس نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ہاتھ پہ بلغم تھوکا بلغم تھوکا اب بلغم تھوکنے پر اس کا چکنہ تار داتوں سے ہوت سے ملا ہوا ہے بلغم آپ دیکھتے ہیں ایک لہزدار ہوتا ہے چکنہ ہوتا ہے اگر کسی نے ہاتھ پہ تھوکا اور اس کا کنیکشن ایک تار جڑا ہوا ہے اور پھر اس کو چاٹ لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن تار کا کنیکشن ٹوٹ گیا اور ہاتھ پہ تھوکا اب اس کو چاٹے گا تو روزہ ٹوٹے گا لیکن کنیکشن جڑا ہے تو نہیں ٹوٹے گا تو اسی بنیاد پہ اگر وومٹ ہوئی اور گلے تک آئی مو تک آگئی مو میں ہے اور اندر ہی اندر نگل گیا تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں بٹا ہاں ماشاءاللہ یہ بھی سوال اچھا ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں روزے میں خجبو لگانا تو روزے میں اگر آپ نے خجبو لگائی تو کوئی ممانت نہیں ہے خجبو لگانا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند پسند ہے حضور کو خجبو لگانا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے تو خجبو نکلتی آپ کے پسین مبارک سے وہ خجبو نکلتی تھی کہ ایک خاتون آئی اور کہا کہ حضور ام المومینی سے کہا کہ میری بیٹی کا نکاح ہے کچھ خجبو ہو تو دے دو ام المومین نے اپنی شیشی میں اپنے برتا لکھی چیز میں آقا کرین صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کر رکھا تھا وہی اس کو دے دیا خاتون کو وہ صحابیہ گئی اور وہ پسینہ جو خجبو والا تھا وہ پسینہ دلہن کو لگا دیا گیا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس دلہن کو جب اولاد ہوئی اس کی اولاد کے بعد اس کو جو اولاد ہوئی اس میں بھی اس کی خجبو آتی تھی جس کو آلہ حضرت نے اشعار میں اس طرح پرویا کیا ہے رزمان بھئی واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ چاہے دلن پھول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو ہے وہ اتنا خجبو والا کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم حضور سے دور رہتے اور حضور کو دھونتے کہ حضور کہاں ہے تم گلیوں میں خجبو سنتے سنتے حضور کو پا لے گلیوں میں گھومتے گھومتے جہاں خجبو زیادہ آتی ہم سمجھ جاتے بس حضور اسی قریب ہوں گے انشاءاللہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجبو بہت مرغوب ہے اسی بنیاد کے اگر روزے کی حالت میں آپ نے خجبو لگایا تو انشاءاللہ اس سے بھی روزے پہ کچھ اثر نہیں ہوگا ہاں ڈیو اور پرفیوم کیونکہ علماء اہل سنت ہندوستان کے علماء نے اس کی اجازت نہیں دیئے کیونکہ دیورن پہ الکوہل ہوتا ہے پرفیوم میں بھی الکوہل ہوتا ہے وہ بدن پر اسپریے کرنے سے ہمارے پڑوس کے لوگوں کا فتوہ ہے کہ کوئی بات نہیں سینٹ لگایا تو نماز ہو جائے گی لیکن اب تک کہ علماء اہل سنت اور ہندوستان کے علماء کا یہی فتوہ ہے کہ اسپریے سینٹ جب اپنے کپڑوں پر مارا جاتا ہے لگایا جاتا ہے تو وہ کپڑے کو نجیس کر دیتا ہے ان کی تحقیقی ہے کہ اسپریے تو اڑ جاتا ہے اسی خجبو رہ جاتی ہے لیکن ہمارے فقہ کران کی تحقیقی ہے کہ جب اسپریے بدن پر پڑ گیا تو اس نے کپڑے کو نجیس کر دیا اس لیے احتیاطاً اپنے بدن پر اسپریے یا ڈیورنٹ نہ لگاتے ہوئے بلکہ جو الکوہل فری خجبو ہے جس کو اتر کہتے ہیں وہ لگائیں ہمارے زبان میں نے پوچھا کہ داتوں میں خلال کیا داتوں میں خلال کیا اور اگر تل سے بڑی چیز اگر نکلی ہے تو اس کو اپنی ہستیم میں لے لیں ہاتھ میں لے لیں لیکن اگر روزے کی حالت میں اس کو ننگل گیا قضدن تو چنے کے برابر ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر داتوں میں ایک طریقہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ٹوٹھپک کرنا سنت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داتوں میں خلال فرماتے تو اس طریقے سے کہ پہلے اوپر کے بیچ کے دات سے لے کر مسورت ادھر آخری جڑ تک آتے پھر بیچ سے لے کر ادھر آخری دات تک پھر نیچے یہاں سے شروع کر کے یہاں تک اور یہاں سے شروع کر کے یہاں تک یہ داتوں میں خلال کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے اب یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے داتوں میں کوئی چیز پھل گئی ہے اگر زبان سے نکالا اور نکل گیا تو اسے ننگل گیا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ٹوٹھ پک سے نکالا اب اگر نکلا ہے تو اسے تھوک دینا چاہے دو چیزیں ہیں اگر زبان کے ذریعے داتوں میں سے پھچی بھی چیز نکلی یہ روزے کے علاوہ روزے میں نہیں روزے کے علاوہ اگر زبان کے ذریعے داتوں کے بیچ میں سے گوش کے ریشے وغیرہ نکلے تو اس کو کھا گیا تو کوئی بات نہیں لیکن ٹوتھ پک کے ذریعے اگر ریشے وغیرہ داتوں سے نکالے تو اس کو تھوک دیں تو روزے کی حالت میں اگر داتوں میں کچھ گوش کے ریشے یا ایسے ہیں کہ جو چنے کے برابر ہے اور وہ حلق میں اتر گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی لئے اس کو باہر تھوک دیں جبل ہاں تو اگر کمزوری کے سبب کمزوری کے سبب کسی نے گلوکوس چڑھا لیا تو کوئی بات میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا انہوں نے مسئلہ ہٹ کے پوچھا ہے کہ خوشبو والے سابون سے نہانا کیسا ہے تو خوشبو والے سابون سے نہانے میں کوئی قباہت نہیں نہا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ الکوہل اس میں نہ ہو یا پھر یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنی کے جو مہنگے مہنگے سابون آتے ہیں اس میں خنزیر کی چربی ڈالی جاتی ہے اگر اس کا یقین ہے تو ایسے سابون سے نہ نہائے کہ وہ ہمارے بدن کو اور نجیس و ناپاک کر لے گا لیکن عام جگہ کا اگر سابون ہے تو اس کے نہانے میں کوئی ممانت نہیں ہے ہاں بٹا اچھا انہوں نے پوچھا کہ روزے کی حالت میں افطار کی دعا پڑھ لیا اگر بارہ بجے ہی افطار کی دعا پڑھ لی تو کیا روزہ ٹوڑ جائے گا تو ایسا نہیں ہے افطار ہمارے دل کے ارادے کو کہتے ہیں اب اگر کوئی یہ کہے کہ پانچ بجے ہی موزن کو پیسے دے کے کھڑے کر دے ازان دے دے تو ازان دینے پہ ہی افطار ایسا نہیں ہے بلکہ سورج کے ڈوبنے پر افطار ہے ازان ہونے پر ہی افطار ہے ایسا بھی نہیں ہے کبھی بے خیالی میں موزن میں جلدی دے دیا تو تو ازان پر اعتبار نہیں ہے سورج ڈوبنے پر اعتبار ہے کہ سورج ڈوب گیا اب روزہ کا وقت ختم ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ سہری میں تاخیر کرو اور افطار میں اجلت کرو جلدی کرو تو جیسے ہی سورج ڈوب گیا اب روزہ افطار کر لیجئے اس سے کوئی بات نہیں تو اگر کسی نے دین میں دعا پڑھ لی تو کوئی بات نہیں دعا یاد کرنے کی غرض سے پڑھ لی دیکھ کر کے تو کوئی بات نہیں اس کا روزہ جاری رہے گا روزہ تو مغرب کے وقت ہی اس کا ٹوڑا جائے گا ہاں اگر کسی نے شامت آمال کی وجہ سے اپنے گناہوں کے سبب اپنی ہاتھوں کے ذریعے اپنی شہوت کی تسکین کی تو اس سے روزہ ٹوڑ جائے گا اس سے روزہ ٹوڑ جائے گا اس لیے روزہ چونکہ عبادت کا نام ہے پریزگاری کا نام ہے تو کسی نے مستیبیشن کیا اس سے بھی اس کا روزہ ٹوڑ جائے گا جس کو مشتزنی کہتے ہیں ایسا کرنے سے روزہ ٹوڑ جائے گا اس لیے میں نے کہا کہ اٹھائیس انتی شابان کو آدمی اپنے بدن کے فازن بالوں کو جدا کر دے کہ آدمی کا اس طرف دھیان نہ جائے اور برائی کی طرف اس کا رجحان نہ بڑھے اس لیے بدن کے فازن بال ستائیس اٹھائیس شابان کو ہی اپنے بدن سے جدا کر لیں اللہ تبارک و تعالی پھر انشاءاللہ زندگی بخیر ہے تو پھر آپ کا ہمارا سامنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دن سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں دوران بیان اگر کچھ لفظی شوئی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معاف فرمائیں اور ہم سب کو علم نافع اطاف فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ